شکتی سادنہ کا مہبر وشاردی نوراتری پندرہ اکٹوبر سے شروع ہو جائے گا دیش پھر میں نوراتری کی تیاریاں ہو رہی ہیں ان چار تصویروں میں دیکھیں نوراتری کی تیاریاں اور گربہ کی دھوم امرواتی میں ویدھرب کی ارادے مانے جانے والی ماں امبا کا دربار سج رہا ہے لوگ درشنوں کے لئے بڑی سنکھیاں میں جمع ہو رہے ہیں مہی راجتھانی دلی میں ماتا کا ایسا مندر ہے جو ہو بہو ماں ویشن دیوی کے مندر کی طرز پر بنا ہے یعنی آپ کو دلی میں ہی ماں ویشن دیوی کے درشن سے لب ہوں گے ماتا کے دربار کو سجانے کے ساتھ گربہ اور ڈانڈیا تو دھوم ہے صورت میں گربہ کلاسز میں بڑی سنکھیاں میں لوگ جٹ رہے ہیں کہیں سکیٹنگ پر گربہ ہو رہا ہے وہیں پر احمد آباد میں بھی گربہ ڈانڈیا کی ریہوسل چل رہی ہیں اس بار شاردین امراتری بہت خاص پانی جا رہی ہے اس سال ماتا ہاتھی پہ سوار ہو کر آ رہی ہے جسے شبتہ، خوشحالی، سمردی کا پرکیت مانا جاتا ہے نوراتری کے نو دنوں کی کیا مہمہ ہے بتا رہے ہیں پنڈک ابھیشید چوبے نوراتری ہندووں کا ایک مہتپور پرمکھ 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 ہے نوراتری ایک سنسکرٹ سبت ہے جس کا اردھ ہوتا ہے نو راتیں ان نو راتوں اور دس دنوں کے دوران سکتی دیوی کی اپاسنا کے لیے سکتیوں کی نو سکتیوں کی اپاسنا پوجہ کے لیے بسیس دن مانا جاتا ہے دسوار دن دسہرہ کے نام سے پرشت جو کی بجے دس میں بھی کہا جاتا ہے نوراتری ورز میں چار بار آتا ہے چار نوراتری ہوتی ہے پہلی نوراتری ماد کی نوراتری دوسری چیٹر کی نوراتری تیسری جو ہوتی ہے آشار کی نوراتری اور چوہتی آسون کی نوراتری یا آسون کی نوراتری جو ہوتی ہے یا آسون سکل مکھ پرتی پدہ سے نو میت مرائی جاتا ہے ان نوراتری کے نوراتروں میں تیر دیویوں کی اپاسنا کیا جاتا ہے مہا کالی مہا رکھنی اور مہا سرسوٹی کی اپاسنا کی جاتے ہیں ان کے الگ الگ نو روپوں کی اپاسنا کیا جاتا ہے جس سے بھگوٹی پرشن ہو کر کے اور بھگتوں کے منورت کو شد کر رہے ہیں جنہیں ہم نو درگا کے نام سے جانتے ہیں اور اس نوراتری میں ساردی نوراتری میں نو درگا کی اپاسنا کرتے ہیں جس سے سمست بھگتوں کے سمست بھگوٹی شگر ہوتے ہیں بھگوٹی پسند ہوتے ہیں مہراشت کے ویدرب کی ارادی مان جانے والی امرواتی کی ماں امبا کا دربار آنے والی شاردی نوراتری کے لیے سجنا شروع ہو گیا ہے مندر میں زبردست لائٹنگ کی گئی اور وہیں ماں امبے کی مورتی کا شاندار سنگھار کیا جا رہا ہے ماتا کے بھگت بڑی سنکھیا میں جھٹ رہے ہیں اور آرکی اور پوجا میں لین ہیں ماں کو بھوگ لگا رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ماں امبے کا دربار اب سجا ہوا ہے اور یہاں پر بھگت لمبی لمبی کے تاروں میں جھٹ کر ماں کے درشنوں کے لیے آ رہے ہیں ویدرب کی ارادیاں ہیں ماں امبا دیوی اور نوراتری کی شروعات سے ہی بھگتوں کا تاتہ یہاں پر لگ جائے گا نوراتری کے لیے مندروں میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں آج ہم آپ کو دلی میں ایک ایسے مندر کے درشن کر آ رہے ہیں جو ہو بھوگ ماتا ویشنو دیوی مندر کے ترس پر بنا ہے دیکھئے اس مندر کی کیا خاصیت ہے نوراتر کے رنگ اب پورے دیش میں دکھنے لگے ہیں اس پاون پر پر تمام شدھالو ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے لیے کٹ رہ جاتے ہیں لیکن دلی کے پرید ویہار میں ایک ایسا مندر بھی ہے جو بلکل ماتا ویشنو دیوی مندر کے ترس پر بنا ہے اگر آپ بھی دلی میں رہتے ہیں یا دلی کے نزدیک رہتے ہیں اور ماتا ویشنو دیوی جوانی کی چہ آپ کے مندر میں ہے لیکن آپ بھی نہیں جا پاتے تو ہم آپ کو دلی کا ایک ایسا مندر دکھا رہے ہیں جو ہو بہو ماتا ویشنو دیوی جو ایسا نظر آتا ہے یہاں پر گفہ بھی ہے اور ماتا ویشنو دیوی روپ میں ویراجمان بھی ہے چلی آپ کو کراتے ہیں ماتا کی گفہ کے درشن دیکھیں شیر کے موں سے اس گفہ کی شروعات ہوتی ہے کیونکہ ماتا جو ہے ان کی سواری شیر ہے اور اس کے بعد یہ گفہ سیدھا آپ کو ماتا کے پندی روپ تک لے کے پہنچے گی گفہ دیکھنے میں بلکل ایسی نظر آتی ہے جو ایسی ویشنو دیوی میں ہے وہاں پر بھی ایک ایسی گفہ ہے جب آپ ویشنو دیوی کے چڑھائی کرتے ہیں چل کر مندر تک پہنچتے ہیں اس کے بعد آپ ایک گفہ سے ہوتے ہوئے ماں کے پندی روپ کے درشن کر پاتے ہیں ابھی یہاں پر پانی نہیں ہے لیکن جب ہم نے مندر پرشیاسن سے بات کی تھی تو نوراتروں کے دوران جب شردھالو یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں پر پانی بھی بھرا جاتا ہے یہ بلکل ایسی نظر آتا ہے جو تصویریں ویشنو دیوی میں جانے والے شردھالو دیکھ پاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر نوراتروں کے دوران بھکتوں کا تانتہ لگا ہوتا ہے اس گفہ سے ہوتے ہوئے شردھالو ماں کے درشن کے لیے آگے آتے ہیں یہاں ماں کی ایک دیوے پرتیمہ کے ساتھ ساتھ ماں تا پندی روپ میں بھی ویراجمان ہے ماں تا پندی روپ میں ویراجمان ہے خاص بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ویشنو دیوی میں ہی دیکھنے کو ملے گا وہیں اگر آپ ادھر نظر ڈالیں تو یہاں پر آپ کو ہنمان جی بھی نظر آئیں گے کیونکہ کہتے ہیں جب ماں نو دن گفہ کے اندر رہی تھی تو ہنمان جی باہر پہرہ دے رہے تھے اب مندر کی کیا وشیشتہ ہے اور اس کا کیا اتحاس ہے ہم سیدھا پجاری جی سے سمجھیں گے پجاری جی میں یہ بتائیے مندر تو ہم نے دیکھا ہو بہو ویشنو دیوی کی گفہ جیسا نظر آتا ہے کتنا پرانا ہے اور اس کی کیا وشیشتہ ٹھیک ہے جی یہ شو مندر گفہ والا پرید بیہار لگ بھگ پینتالیس برس پرانا ہے اور آپ نے بھی ابھی درسن کیے ٹھیک ماتا بیشنو دیوی کی ترج پہ ہی یہ مندر بنائے گیا شو مندر گفہ والا پرید بیہار جیسے وہاں گفہ کے اندر آپ درسن کے لئے جانا چاہتے ہیں پرسام گیٹ کے اندر پانی بہتا اسی پرکار یہاں بھی پانی بہتا ہے اور تین پنڈیاں یہاں بیراج مان ہیں ماتا کالی مالکشمی اور مان سرسوٹی تینوں ماتاؤں کے درسن جگت جننی جگدمبہ ماں جوالا جی بھی جگدمبہ تینوں پنڈیوں کے سامنے مائیہ جوالا بیراج مان ہے کریب 140 فیٹ لنبی اس گفہ کے آخری حصے میں بھیرونات جی کا مندر بھی بنا ہے کٹرا کے ویشنو دیوی مندر کی ترج پر ہی یہاں بھی بھی بھیرونات کے درسن کے بعد ہی شردھالوں کی پوجہ ارچنا پونڈ مانی جاتی ہے یہاں گفہ ختم ہونے والا ہے اور سامنے ویراجمان ہے بھگوان بہرو بابا بہرو بابا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ماتا کے درشن کی اور آپ نے بہرو بابا کی درشن نہیں کی تو جو فل ہوتا ہے اس درشن کا وہ شردھالوں کو نہیں مل پاتا اس لئے کبھی بھی اگر کوئی شردھالوں ماتا کے درشن کرنے پہنسا ہے چاہیے وہ ویشنو دیوی جائے یا کسی بھی سوروپ میں وہ ماتا کی پوجہ کرتے ہیں تو بہرو بابا کی درشن کرنا کافی مہتوپون مانا جاتا ہے اس لئے کٹرہ بھی جب شردھالوں پہنسے ہیں تو بہرو بابا کی درشن ضرور کرتے ہیں اور یہاں پر بھی اس گفہ میں بھی جب گفہ ختم ہوتی ہے تو بہرو بابا کو ویراج مان کیا ہوا ہے اس لئے اس شردھالوں جو ہے نوراتروں کے تنوں میں یہاں پہنسے ہیں ساتھی عام دنوں کی بھی اگر بات کریں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ دلی کے اس کٹرہ والے مندر پہنسے ہیں جو سے دیکھنے کے بعد انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ویشنو دیوی پہنچ گئے ہیں ویجو راجہ کے ساتھ نیتو جھا گونیس چڑے نوراتری میں کچھ رات میں گربا کی زبردست تیاریاں چل رہی ہیں سورت میں گربا کلاسز میں بڑی سنکھیاں میں لوگ جھٹ رہے ہیں احمدہ باد میں بھی گربا ڈانڈیا کی رہورسلز ہو رہی ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں نوراتر میں پورے گجرات میں گربا اور ڈانڈیا کی دھوم مچھی ہوتی ہے سورت میں نورات سے پہلے گربا کلاسز میں نوجوانوں کی بھیڑ جھٹ رہی ہے یہاں گجراتی لوگ گیتو پر لوگ گربا کے الگ الگ سٹیپس کی پریکٹس کر رہے ہیں سیکڑوں کی سنکھیاں میں جھٹے ان لوگوں کی گربا پریکٹس کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ نوراتر میں یہ لوگ کس قدر دھمال مچانے والے ہیں سارے گربا کلاسز ہوتے ہیں اور اس میں لگ بگ چار مہینے سے ہم سب کو سکھاتے ہیں سارے سٹیپس پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ گراؤن پر جا کے ایک دم سٹرانگلی سب کھیل سکے نوراتر کو گجراتیوں کا فیسٹیوال ہے سارے گجراتیوں سب سے پہلے اس کے لئے تیار رہتے ہیں سارے فیسٹیوال سائز پر رہ جاتے ہیں ہم لوگ یہاں پر سورت میں چار مہینے پانچ مہینے سے لگا تار کلاسز چلا آتے ہیں بیجیکلی سب کو تیار کرتے ہیں کہ وہ لوگ چار مہینے پریکٹس کر لیں اور نوراتر کے دس دن پورا انجوئی کر سکے سورت ہی نہیں احمداباد میں بھی اندینو گربا کا خوب ریحلسل چل رہا ہے رنگ بیرنگی پارمپرگ ویش بھوشا میں لوگ گربا ڈانڈیا کی تیاریوں میں چھوٹے ہیں نوراتر کی یہ تیاریاں تین مہینے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں پندرہ اکٹوبر سے نوراتری کی شروعات ہو رہی ہے اور گجرات کی بات کریں تو نوراتری کو لے کے لوگوں میں ایک الگی پرکار کا کریس دیکھا جاتا ہے اور خاص کر کے کلب پارٹی پلوٹ میں بڑے پیمانے پر گربا ہوتا ہے الگ الگ سوسائٹیز میں گربا ہوتا ہے جس کے لیے الگی پرکار سے جو یوہ لوگ ہیں وہ پریکٹس کرتے دکھائی پڑتے ہیں الگ الگ ویش بھوشا میں فیلحال جو خاص کر کے گربا کی اگر بات کی جائے تو چنیا چولی میں جو لڑکیاں ہیں وہ خاص کر کے دکھائی پڑتی ہیں لڑکے جو ہوتے ہیں وہ کیڑیو پہنتے ہیں الگ ہی کچم کی جو پگڑی ہوتی ہے وہ بھی رکھتے ہیں نوراتر میں گربا ڈانڈیا اب دیش کے تمام حصوں میں بھی کھیلا جاتا ہے لیکن گجرات میں اس تیوہار کے الگ ہی رونک دیکھتی ہے گجرات میں لوگوں کو پورے سال اس پرو کا بے سبری سے انتظار رہتا ہے اس بار بھی نوراتر کو گربا کے رنگ میں سجانے میں یہ لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑنے والے سورت سے سنجھے سنگھ راٹھاور کے ساتھ ایمد آباد سے اتول تیواری گوڈ نیوز ٹوڈے کیا آپ نے کبھی سکیٹنگ گربا دیکھا ہے نہیں دیکھانا اب دیکھے یہ سورت کی تصویریں ہیں جہاں گربا کلاسز میں سکیٹس پہن کے بچے اور بڑے گربا کرتے دکھ رہے ہیں پانچ سال سے لے کے بیس سال تک کے لوگ سکیٹنگ شوز پہن کے گربا سیکھ رہے ہیں بڑے بچوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے پیروں سکیٹس ہیں اس کے باوجود وہ گربا کھیل رہے ہیں سکیٹنگ گربا کھیل رہے ہیں ان بچوں نے بتایا کہ سکیٹنگ پر گربا کرنا سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن وہ سیکھنے میں سفل ہوئے ہم کو مہم ڈفرن 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 ڈیشن 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 ڈلے کے نوراتری میں ہم سپیشلی بلائنڈ فولڈ کرتے ہیں جو ہم آگ پہ پٹی ڈال کے گربا کرتے ہیں اور بہت ڈفکلٹ ہوتا ہے پر بہت مزا بھی آتی ایک بار ہم سیکھ لیتے ہیں سکیٹنگ پہ سیکھتے ہیں پھر ہم آگ پہ پٹی بان کے گربا کرتے ہیں یہ کافی مشکل ہے مجھے بہت زیادہ ٹائم لگیا یہ سیکھنے میں میں چھوٹی سی تب سے یہاں پہ آریوں تب سے یہاں پہ سیکھ رہوں ہر سال گربا میں یہاں پہ ہم کرتے ہیں سکیٹنگ پہ پر پرپارم کرتے ہیں ہر سال کچھ نیا کرنا ہمیں بھی اندر سے ہے ہم کچھ نیا کر سکتے کچھ نیا کرنا ہے نورمل گربا تو سب ہی کر لیتے ہیں سکیٹنگ پہ کرنا اس پہ بھی بلائنڈ پول پہ کرنا کچھ نیا بات ہو جاتی ہے تو بہت خوشی بھی ملتی ہے اندر سے کہ ہاں ہم نے کچھ کیا ہے چھوٹ ووڈ لگتی ہے گر گرانے سے ہاں بہت لگتی ہے چھوٹ مینہ میں سپورٹ کرتے ہیں مینہ میں میں سٹرانگ بنایا ہے اس لئے لگتا نہیں ہے کچھ گرے تو بھی نوراتری سے پہلے ودودرا میں مٹکیاں مرانے کا کام تیزی سے چل رہا ہے نوراتری کی پوجا اور گربا دانس میں ان مٹکیوں کا خاص مہتو ہے وقت کے ساتھ مٹکیوں کا ڈیزائن بھی بدل رہا ہے دیکھئے اس سال کیسی مٹکیاں ٹرینڈ میں ہیں موسیقی نوراتر شروع ہونے سے پہلے ایک بار پھر خوبصورت مٹکیوں کا بازار سچ گیا ہے گجرات میں ان مٹکیوں کو دیپ گرب بھی کہا جاتا ہے ان مٹکیوں میں دیوی کی پوجا کے بعد لوگ ان کے چاروں طرف گربہ نرٹے کرتے ہیں ودودرا میں ان مٹکیوں کو بنانے کا کام کئی مہینے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے دالاب سے مٹی لاکر پہلے ان مٹکیوں کو آکار دیا جاتا ہے پھر خوبصورت رنگوں اور کلاکاری سے انہیں سجایا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی گھرہ کے ڈیگوائیمنٹ بھی جڑا بڑھ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہو پہلے کچھا ہوتا تھا پھر کلر والا ہوا ابھی کانورک والا ابھی ڈیزائن والا کا ایک زیادہ تکریز ہو رہا ہے مٹکی میں دیپک جلانے کے لیے اس میں کئی سراغ بنایا جاتے ہیں مٹکی میں بنے 27 سراغ ہندو سنسکرطی کے 27 نکھتروں کا پرتیق ہے بدلتے دور میں ان مٹکیوں کی سجاوٹ آدھونک ڈھنگ سے کی جا رہی ہے نوراتر سے پہلے ان مٹکیوں کی بھاری ڈیوانڈ ہے یہی وجہ ہے کہ وڈودرا میں بنی یہ مٹکیاں آس پاس کے زیلوں میں بھی بھی بھیجی جا رہی ہیں وڈودرا سے دکھویجہ پاٹر کے ساتھ بھی ریپورٹ کتھر سٹوڈے اسی کے ساتھ جی اینڈی سپیشل میں فیلال کے لیے بسیتا ہی مجھے آنی آدیتی کو دیجئے اجازت اور دیشتر دنیا کی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے جی اینڈی آنی good news today